بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی قبول مجلس دعای رب کائنات نواب کربلا سیدہ آغالی حسین دے شہزادنو ملک در نمبر ذاکر بڑھے جناب دے سامنے امدت البیان وکیل ولایت والی نجف سرکار علامات سیدہ آغالی حسین کمی سرکتاب کر رہے اونا تو بعد جناب زوار اکیل ابباد صاحب افکار مراجہ خیتاب کریسد مجلس اعلانا اعلان سلنا توجہ رال کال انشاءاللہ نو وجہ مجلس اعلان شروع ہوئی سی مہودہ اپورٹنگی آنا شام دائیں مجلس راسی شام تو بعد نوحے خان قربان سن جعفری صاحب اور ایک اور مجلس اعلان سلنا سلانہ مجلس اعلان باوی مارچ اسے جاتے سلانہ مجلس اعلان باوی مارچ سید محمد صاحب اگل یاسمین سید مرتضہ عاشق صاحب جناب غیور صابر شاہ صاحب جناب سید رضوان صاحب جناب سید عامر عباس ربانی صاحب جناب خان رضوان حیدر خان قیامت جناب سید عامر عزا شاہ داود خیل جناب باوی سید ساجد حسین صاحب جناب سید رفض حسین شاہ صاحب اببکھر جناب غلام عباس ملوچ اببکھر جناب ترویر ابارش خانہ صاحب جناب زیشان حیدر بنگلہ یاسمین جناب باسد علی شرازی صاحب جناب علی رضا قومی اور پہاڑ پور جناب علی رضا شاہ بنگلہ یاسمین اسے جاتے بابی مہارچ مجلس حیدہ شرکت کر کے ثواب درائن حاصل کرنا انشاءاللہ کل نو وجہ جناب بانی دے حکم نال جناب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب اپورٹ جنگیان شرکت کر کے ثواب درائن حاصل کرنا جناب دے سامنے اندت البیان بحر مسائب پورے ملک دے عظیم شخصیت جناب سید آغا علی حسین قومی صاحب خطاب فرمائرین مخدومہ کونین بانی مجلس جناب غلام رضا صاحب جناب جویز صاحب مولا علی زندگی دراز کرے اور انشاءاللہ پہنچ رہین سٹیج کے قریب آگئین سردار فخر پاکستان بحر مسائب ملک دے مائن آشخصیت سید علی رضا صاحب آب بکھر پہنچ رہین اون پرسن ان جناب دے سامنے وکیل بلایت والی نجب سردار علامہ سید آغا علی حسین قومی صاحب انشاءاللہ گھنٹا خدا کرے سے بابا زبرا سلوہ بابا 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 برو برو بابا 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 سارا مومن یا علی مدد قدر کا لادہ ہے ونڈالا مولا علیہ اتنی منگائی ہو گئی ہے عروج تے زوار آدم کر نہیں عقیدہ باہتر اصحاب رکھ گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد سید قدر بھئی صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرج آلی محمد وَلَا نَعَدَعَهُم مِّنَ الْزِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْاوَلِينَ وَالْآخِرِينَ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ وَيَا بَاعِسَ مَنْ فِي الْكُبُورِ وَيَا مُجْلِي الْغُهُورِ وَيَا مُلِيَّنَ الْحَدِيطِ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَبَّنَا اَفْعَلْ بِنَا مَا امْتَعَهْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُوَحْلُ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَحْدِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ يَا مِنْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٍ اِكْفِنِي مَا أَحَمَّنِي يَعَاللَّهِ نَزِيلُوكَ هَيْسُمَتَّ جَحَتْرِ قَابِ وَزَيْفُكَ هَيْسُكُنْتُ مِنَ الْبِلَادِ يَا صَاحِبَ الْعَسْرِ وَالْزَمَانِ عَدْرِقْنِي وَلَا تُحْلِقْنِي بِحَقِ اُمِّك وَجَدَّتِكَ فَاطِمَةً بَبَّا يَا رَبَّ الْحُسَيْنِ بِحَقِ الْحُسَيْنِ عشوِ صدر الحسین بالظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرمائی بانیان مجلس دی سائی و محنت حرشِ ازا اچھایا عزاداران ظن و مرد کوچک و کلاندر طرعایا منظور و مقبول فرمائی مومنین مومنات دیان پریشانیاں دور فرمائی علی و علی اللہ پرنوالا دی حفاظت فرمائی سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرمائی امام قائم علیہ السلام دا جلدی ظہور فرمائی اسا سارے انو اس قابل بنا مولا دی زیارت و مشرف ہو سکتا ربنا تکبل دعا انکا انت السمیون علیم رب شلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج علی محمد صلوات صلیم عزیم عبادت دی قبولیت واسطے ملک سلوات کو مومنین و مومنات دی مغفرت واسطے سلوات کو اعوذ باللہ من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام و علیہ رسول کریم سلام و علیہ اللہ علیہ التیبین التاہرین اما بعد فقد قال لئیمام علیہ السلاة والسلام اللہ علیہ السلام میرے دوستوں بھائیوں کوئی طولانی گفتگو نہیں میرے عزیز میرے بچے جڑا فرمان پاک پڑ گئے ہیں یہ دو درے گلہوں نہ نہیں کی دیا وہ میں مکمل تھا حجت خدا دا اس روئے زمین دے اتے ہونا واجب اور لازم بڑے غور نہ سنے حجت بمانا دلیل حجت خدا یعنی دلیل خدا سبحان اللہ کو بیٹھے ہوئے ہیں حجت خدا دلیل خدا دلیل بمانا راستہ علم دوست بھائی حجت خدا دلیل خدا دلیل بمانا یعنی حجت خدا اسے کہتے ہیں وہ راستہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف جائے میری مجلے سے جڑا میری مجلے سے جڑا یعنی نا آکسی و وہاں بھی ہوئے ہیں بہر ہے جانگ دے بیٹھے ہو میری مجلے سے جڑا میرے بھائی میری مجلے سے جڑا یعنی دلیل میرے بھائی خدا ایک منفیش جس پا اللہ دولی مجلے دلیل میں کوئی گل راز دی نہیں کیتی میں اپنے عزیز بھائی پیر علی رضا شاہ نو حرض کیتے دو مولاد زاکر بیٹھے تے بات ایک کریں دن بد دعا تے بد دعا تو بچنا چاہیے میں کہ پانی منٹ میرے بات ایک زاکر پڑسی وقت پانی منٹ ڈوجہ پڑسی وقت تو سمپڑے اللہ کی تے من گئے تے جیڑا منگانالا سید پی آدھانا میں کوں بے آواز ہے میڈا ڈاڈا بیٹھ ہے یو میڈے ڈوت رہے یو جائے بے پوت رہے آوے نندہ وقت خیر ہے چلو مولا آیاتی کرے منگدہ وقت دے بہت اور ہے ایک دعا پھر سن لو در سے آئے لے بیٹھے سبک آئے لے بیٹھے چلو سارے نہیں تو کچھ سمیں جامیں نہیں ساڑی توڑی نہیں جاتے حجت بمانہ دلیل دلیل بمانہ راستہ یعنی اللہ کی طرف جانے والا سیدھا راستہ جڑا اللہ بشم اللہ جڑا اللہ دے پاسے سیدھا راستہ بنیے انہو حجت خدا ہے ایک بیٹھا مانہ عرض کران ہر موہی جو سبحان اللہ نکلے جہندہ ذہن مجلسی حاضرے حجت خدا اسے کہتے ہیں ہر موہی جو سمجھیں دے حجت خدا توجہ کرے حجت خدا اسے کہتے ہیں وقت پیادہ حجت خدا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یادہ موہی جو سمجھیں دے پیادہ اضافہ سنیاں کرو یہ گلہ یاد انہو تو ماحول بدل گئے ہیں سنننالان دے پڑھا نالان دے ہر کہیں دے اپنے اپنے چوائے سین کوئی جو بیٹھن بے آغاز سے کو سننا ہے کوئی جو بیٹھن بے کو سننا ہے کوئی جو بیٹھن بے کو سننا ہے جزاک کے نسون نہ نے توجہ دے آن سا مرئی ہے تو سننال مر جاؤ اگر میں آپ کو نہ کھڑا دا مولا دا حکم مولا فرما رہا ہے ان کے لا تنظر لا تنظر الامن قال مولا فرما دن پہنے اے نہ دیکھ ذکر کرن والا کون ہے اے دیکھ ذکر کہنے دا پہنے مولا فرما رہی ہے مولا فرما فرم ہفرما رہے ہے اے نہ دیکھ اترائے کون چاہ ہوتے آلے مجلسوں سے اشتیار لگے کھڑن جائیں جب ہون سارے پڑھن والے میرے تو چنگے اوپڑ سن میں حقیر فقیر انشاءاللہ یارہ تو بارہ تک اولاد ذکر کرے سا تو کوئی یاد رہ گئی تا پیس ایا کرے سا اجت خدا ختم حجت خدا اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر خدا یاد آیا اگر حجت خدا ایک منٹ کیتے سیکنڈ کیتے سیکنڈ تو گھٹ ٹیم تصور ہو سگے اس ٹیم کیتے بھی اللہ دی حجت اس روح زمین تو چلی جائے زمین اپنے اترامن والی ہر شے کو نگل ویسے ان سنائے حجت خدا جڑے نیوے بیٹھے آدھے مولو بھی نال اٹھے سو کہیں دے نال اٹھے سو امام صحابیہ دے مولا یہ تصور جو حجت ہو تو آڈا صدقہ زمین دے ہر شے باقی ہے یہ جو کچھ باقی ہے امام زمانہ دے صدقہ باقی ہے مولا توانی امامت دی حد توانی ریاست دی حد سبحان اللہ میرے مولا نے فرمایا جہاں تک خدا دی خدائی ہے وہاں تک رسول دی رسالت ہے جہاں تک خدائی دی رسالت ہے وہاں تک ساڑی امامت دی حد ہے مولا کام اگر دی بھئی قصیدیں آلے نواتے آلے مولا آکھ ہوتے اے میری بڑی خوش کے ضبط ہی ہے امام علیہ السلام فرمایا خدا دی خدائی تک رسالت دی رسول دی رسالت ہے رسول دی رسالت تک ساڑی امامت دی اگلا جملہ اس تو افضل پھر معصوم نے فرمایا وَبِ وَجُودِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ میں نوہ آپ نوہ لطفہ رہے ہیں ذکر دا مقصد یہ ہے کو خود پڑھا نا لطفہ بھی وَبِ وَجُودِهِ سَابَتَ تِلْعَرْضُ وَسْسَمَا سُبْحَانَ اللَّهِ بھاری 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 سَابَتَ تِلْعَرْضُ وَسْسَمَنْدَرْضُ وَسْسَمَنْدُهِ سُبْحَانَ اللَّهِ بھاری جاری امام زمانہ دے وجود دے زود جود دا صدقہ زمین بھی قائم ہے بابا جی آسمان بھی ایک جملہ بھی آنکھ ہوں چاہا اچھا میرا دل آدھا بھی آنکھ ہوں چاہا عظیم جملہ جب میرے بچے نے نہیں پڑھیا مولا فرمیدن وابی یومنہی سبحان اللہ کیڑا بندہ ہو سی کیڑا بار میں کو منہ دیتے یہاں نہیں نہ کرے سی وابی یومنہی روز قلورہ عام مولوین یومن دا مانا کی تے برکت امام زمانہ کی برکت سے ورآدہ مانے دنیا ورآ مانا مانا کے رتفل ہوئے ہیں امام زمانہ دی برکت دی وجہ توں پوری دنیا دی مخلوق رزق پائی کھان دی حوصلہ کرے آئے حوصلہ کینا بندہ دے ہاتھ نہیں کھل لے اگر ایمان اور روحانیت اور عارفین اور ربانیین اور عارفین اور روحانیت اگر یومنہ ہوئے یمین وچوں سنے اگر یومنہ ہوئے یمین وچوں یمین دا مانے سجیا ہاتھ یمین مانے سجیا پانسا یمین مانے سجی سائل یمین مانے سجیا ہاتھ تبات مانا بنسی کے پوری دنیا دی مخلوق امام زمانہ دے سجی ہاتھ بھی چورید کھائی کھان دی جیڑی جیڑی بہتنی دردب کھاند پہند پہ کھاند کارکے نارا ہے دری جیدہ نے کہتا ہے مولوے دردب کھاند پہوں سا Luk hunt� بہر Latino شکرا جیدہ نہیں پہا پہنے مولوے دردد恐 سنے رہے ہیں ملنگ پیاد ہے مولوی کو تو دو ہی دفعہ بھاجی نہیں دے دی غور ہے امام زمانہ دے سجے ہاتھ چوں امام زین العابدین نے تائید میرے چوتھے امام نے تائید تصدیق فرمائیے وہ تائید تصدیق فرمان پڑھوں چاہے میرے کھاڑے آلے ابو حمزہ سومالی تیری مولا حیاتی کرے مولا زندگی کرے ابو حمزہ سومالی میرے چوتھے امام دا بڑا عظیم صحابی ہے دعائیں دی کتاب بیچ دعائیں دیا کتاب بیچ ابو حمزہ سومالی دی دعائیں ابو حمزہ سومالی منخولیں ماہ رمضان دیا راتی میں پڑھی ہوئیں دیئے بڑا سواب ہے ابو حمزہ سومالی نو میرا چوتھا امام پیا فرمائے دے یا لطف لینا بھائی یا ابا حمزہ سومالی لا تنامنا قبل تلو الشمس اے ابو حمزہ سومالی سبح دی نماز پڑھ کے سورج نکل دیا تہیں ستا نہ کرتا نماز پڑھ کے سورج نکل دیا تہیں ستا نہ کرتا تو سا مومنٹ لے سن دیا سا مولوی زا کر سوم پڑھ دیا اور توانو تا نمی آنکھ آیا اسے کیوں کبری گا اسے کے لیما اسے کے مولا میں جو صبح صبح نماز پڑھا پانچ ساڑے پانچ وجہ تہالے ڈیٹھ گھنٹہ دیں نکلنے راندہ ہوئے مولا فرمائے قرآن پڑھ داریا کار یا ساڑے ہوتے درود ہوتے دشمنہ دلاندہ کریں گا سارے بولو یا ہائی اوزہ کے مولا لیما کیوں نہ سمہ سنائے ان سنائے ریز کالی گھر سنائے مولا امام زین العابدین نے فرمایا غورنا سن لِعَنَّ اللَّهَ يُقَسِّمُ عَرْضَقَ الْعَبَادِ عَلَىٰ اِدِينَ وَيَجْرِيْهَا این واسطین درمیانے ٹیمج نہ ستا کر صبح دی نماز کو لگھن کے طلوع شمس طلوع سورج تک نہ ستا کر این درمیانے وقت بچ اللہ اپنی کائنات دی مخلوق دا رزق اسہ چودہ دے حتھا تو جاری کرینا ہے شارے مولو آجی پردائی غیبتی جروندہ بیٹھا ہے آجی بھی روندہ بیٹھا ہے آجی بھی روندہ بیٹھا ہے اور تو تاں دوے چوتھے پنیوے لامی مہینے بعد مجلے سنندہ ہیں وقت بھی کہیں کو رو کہیں دی مجلے سے تو رون آنڈا ہی کہیں دی تنی بھی آنڈا لگاتار امام زمانہ نو بارہ سو سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لگاتار روندہ بیٹھا اگر سارے توڑ تک حی کرو حی ناوے روندہ شامل حی کرو تو جمل آنکھاں بدل دموے دمانی پانی دے بدلے خون روندہ اچھا بشم اللہ پانی دے بدلے بولو پانی دے بدلے ناوے روندہ تباکت شامل ہو گیا کر تباکہ مانے حی کرنا تباکہ دمانے دکھ دا اظہار کرنا ایک دوہ سارے ازادار کے ای اگل کریں دا ای اگل کریں دا ممبر پاک دیکھو سمیں ایک دوہ سارے اپو ہے زہرہ سارے اپو ہے آلیہ سیند زینہ سارے اپو ہے حسیند اپو چاہے کربلا روکے اپو ہے شام زیارت ناہیا میرے مولا دے نوہا دا مجموع ہے میرے مولا دے وینہ دا مجموع ہے وین نوہا ناہیا وین شیکنا وین اور تاربی تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے پڑیاں کرو کتاباں مو وین شیکنا وین مگر دو وین میرے امام بٹے کریں دا دو وین پہلا وین میرے امام کریں دا السلام علی الرضی المضبور میرے سلام ہوئے کربلا دے اُس بے زبان ڈالے تے جہ کو تیر لگ گئے موہنی جو کھیر ماندہا دانے جو بھون ماندہا ملگ دفعہ ملگ دفعہ نا نہیں عبادت نا نہیں کرنا ہوگے جو کچھ ہونا آئے عبادت تُس ہمیں عبادت سمجھ کے سنو اے پہلا وین کریں دے میرے امام دی اولاد میرے مولاد یا تلیا ملین دن وات شائن دے آپ کھل دیئے دوجہ وین کریں دے پڑھا وات روکیا دے ڈاڑی زینب یارم حرم دی رات جس بے دردی نال ظالمہ تری چادر رہائے آج اتنا ہی رات ہونا گا بیٹھا پھائے کر کے رو آر یا دی چادر میں کہیں کتاب ہی ج نہیں پڑھیا کہ سولہ سو میر دے سفریت کربلا تو گھن کے شام تے سولہ سو میر دے سفریت موڑ ہے چوک ہے بازار ہے کسے کتاب ہی ج میں نہیں پڑھیا جو بی بی آکھا ہوئے ساکو آرام سفون کی تے جگہ دے ہو ساکو ترے لگیے پانی دے ہو ساکو بکھ لگیے کھانا دے ہو کیڑا شیع جڑا گھروں کورے مکان ڈیاوات ہے نکرے سی سوڑہ سو میر دے سفریت غیرت مدازہ دارہ ہر بی بی دے موڑ چوکتے ہکو بین نکل دا ہی واہ ہی دارہ ساکو چادرہ دے ہو ایسا محمد دیاں دیاں ہکو بین پڑھا چاو سوڑے بچوں کو ساڑی اگلنا یا دن نمیں مضمون نمیں اگلنا بھڑنا جوڑنا عائمت ارضا میں گناہ ہے تیمیں گناہ کو سمجھے دا میں شدکے تھے پاہاں دربارِ حکمنٹ دربارِ یزید نراض نامنا میرا بچہ دربارِ یزید دے مین گیٹ تو بہتر قدم پہلے زبار میری گوائی ریوائے ایک دروازہ کھڑا ہے آج بھی کھڑا ہے آج بھی کھڑا ہے یہ کو سڑے دن باب الساہ باب الساہ تمہانے گھنٹیاں والا دروازہ شیعت ہے کرے سے مات بھی تہہے کرے سے کھڑا دروازہ ایک گھنٹیاں والا دروازہ ہوں جلے علیدیاں شریف تے نفیس بھیاں این دروازے تے ترائے لہاڑے کھڑا دیا رہے ہیں یہ کچھ شرم آدھے نہ رو گئے یا کتنے لہاڑے کھڑیاں رہی ہیں بولو ماشٹر صاحب آدن آغا صاحب گھنٹے تے دین دسوئے دسو کھڑو مڑبا دی ہائے ہائے یہ معرفتے یہ معرفتے دل سمجھاوے تروں منا دے آنکھا جائی جمنا بیا اگر کہن دی ہائے نئی نگلی آسان کر رہے ہیں این دروازے تے کھڑو کے بشم اللہ بشم اللہ ملک سے ہی بڑا اوکھا سوال کیتے ہیں لکاں آتاں مردان بیان کرنا تو مومن آگر سخت پڑھتے ہیں ملک سے ہی آدھے آغا صاحب ترائے دیا جو کھڑیاں رہی ہیں سوکیاں کھڑیاں رہی ہیں ملک سے ہی آگر سخت پڑھتے ہیں اور دا اہلی دیاں دیاں اترا اترا اے نوکہ والے پچھر مرے دیاں رہی ہیں اب آدھا دا مارو اے اہلی دیاں دیاں مارو انہیں باپ سانے بذرگن اوبد بشم اللہ ایتا بھئی کربلاد منظر بڑھ گئے ہیں ایک جملہ بھی آکھا چاہاں جملہ آوکھ ہے میں کوئی آوکھے پاسے گھن گئے ہیں ملانگو آکھاں اگر دل نرم ہوئے تے موں میں چو ہے نکلے نا عبادت اس طرح و دھاونی ہے و جسینے تے ہاتھی مارنے تے ہائے زینب بھی آکھا ہے اگر دل منگے تا جملہ ایڈا بڑھا ہے نام پڑھنا چاہتا ممبر حسین دے کو سمیں مگر اونا بذرگاں دی گل تو میں بڑ گیاں بازار شامج بزرگ بیٹھے ہو بازار بسم اللہ صحیح بازار شامج وط بی آدھا بازار شامج ایڈا ظلم ہوئے بازار شامج ایک مہر ایسا آئے ایسا آئے بی بی زینب سجاد کنہ سنجان سکتے سجاد بی بی زینب کنہ سنجان سکتا رو کے آدھے حیاء کرو اسا رسول دیا دیا حوصلہ حوصلہ ماتم کرنے والے حوصلہ کہیں گا مجھ نہ رو بانی آن دی محنت قبول ہوئے بے اولادن و مولا اولاد نرینہ عطا فرماؤے بے امارن و شفاہ عطا فرماؤے مجھ سافرین دے سفر بے خطر ہوئے یہ میں دعا مگ لیں دا ہوں دا بڑی دعا ہے رو کے آمین آپ کو باہر ہوا جل دیا یہ میری عادت ہے بھونڈا ساؤ ہکوین پڑھا چاہاں کوکان ہو گئی مجھلس میرے حصے دی ہو گئی سبحان اللہ بی بی جلے بھینہ بھر جائیاں بھتریدیاں بھنینیاں کنیزہ نو زخمی ہوندہ دی اٹھے نا میری سین بی بی ردھ ہاتھ و دھین وہ اشیاد ہے نکرے بی بی حد و دھا کیا دے شام دیا غصدیاں ساپو نا مارو نا ہنو سبایا من بنات رسول اللہ اسا علی دیا نہیں رسول دیا دیا بی بی آ کہیں نا دے دشمنی میرے بابیں نا دے نانے دا نا چاما ہاں پتھا رک گئے بولو بولو اوہ 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 شا f messager اوہ واہ اوہ 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 دے میرے حصے دے بھیرا عباس دے بازار دے ظلم بردارتی تیت ہے پونہ سا بھائن بھیرا ماں دے بردارت فکم ہو گئی ہے او سامنے نیف وازی دے سار بھوڑے دے گرد نال کر پھدا پی دے بھائن 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 آم آزان دے میں نو بھیجے سی جادت دے میں تینہ اور تانا علمائے گل کرام جڑے ذکر سنانا ہے بیٹھے ہو میبیا دیئے بسم اللہ او خا جملہ جو میں حج جناب رقیہ بلاند فرمائے رو کے آ دیئے ہو شام دیاں بس دیاں اینا نمنا مارو اے رسول دیاں دیاں اگر علید بدلے لینے نے میلا سارا آم آم آغا دے میں تمام مارو میں علی دی دی میں وکری دی وی علی دی ہائے نوی رسول لے دیاں دیاں میں پیو دے بدلے نہیں یہ حد نہیں بڑھنے ایک منٹ اللہ واسطے اللہ واسطے ایک منٹ میرے پاسے ہور دیاں سو ختم اچانک میرے چوتھے امام دی نگام ماں لیلہ آتے پائی کڑا شیئے لیلہ ہے نہ کرے سی دیکھیں تب ہی بھی ماں تم کر رہی رو رہی او بالے قدم چاہ کے میرا امام ماں دکھوڑا ہے او آزان دے امام تکلیف آتا رہا ہوئی جو گوہ آئین امام میتن اج ماتم کرے دانے نٹھا ان روندہ تے وین کرے دانے نٹھا بی بی حکر مار کے دے سجا آگ آخر میں ماں ماتمی ہے کرے سی دیکھو میں دو بھائی میرے پاسے دیکھنا میرے پاسے دیکھیں میرا بچہ آخر میں ماں امام بے شکف مائم امام روندی بجا بی بی آدے سامنے دیکھ تیمیں پھوڑ سامنے کیویں نروان کھڑا ہس دائے قاتل میڈے اکبر دا میڈے پودر دیشا گدے بولے کوئی واس لگ دائی کھڑا ہس دائے قاتل میڈے سوڑے دا میڈے پودر دیشا گدے بولے کوئی واس لگ دیکھاسے دیکھوڑ دیکھوڑ، دیکھو اور بجا